ناشتے میں یا شام کی چائے کے ساتھ کئی طرح کے سنیکس بنائی جاتے ہیں جو چائے کے لطف کو دو بالا کر دیتے ہیں آپ نے کئی طرح کے ٹوست بھی بنائی ہوں گے لیکن آج جو ٹوست کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں وہ بالکل منفرید ہیں اور ذائقہ ایسا کے کیا کہنے یہ ٹوست کھانے میں ڈونٹس کا فیل دیتے ہیں تو آئیے آج کی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون آج کی ریسپی کو بنانے کے لیے میں نے دو برگر بنس لیا ہے اکثر فریج میں ہمارے پاس برگر بنس پڑے ہوتے ہیں جو لیفٹ آور ہوتے ہیں جو کافی دن گزرنے کے بعد ہارڈ ہو چکے ہوتے ہیں جن کے برگر بنانا تو ناممکن ہوتا ہے تو چلے آج میں نے انہی لیفٹ آور دو برگر کو لیا تھا جو فریج میں پڑے ہوئے تھے تو اس سے نہ بناؤں گی آج کی ریسپی سب سے پہلے میں نے ان کے کرنے سلائسز اب مجھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے میں ان کے تیس سلائسز کروں یا چار کروں میں یہاں پر چار سلائسز کروں گی ایک برگر بن کے میں چار ایکول سلائسز کروں گی درمیان میں سے پہلے ہاف کر لوں گی اس کے بعد مزید پارٹس کو ہاف کروں گی تو ایکول جو ہے وہ میرے پاس چار سلائسز اس طرح سے آ جائیں گے دوسرے بن کے بھی اسی طرح سے میں چار سلائسز کر لوں گی آپ اپنی نیٹ کے اکورڈنگ اپنی چوائس کے اکورڈنگ برگرز کے سلائسز کر لی جائے گا آپ بیچ میں دو بھی کر سکتے ہیں ایک برگر کے تین حصے بھی کر سکتے ہیں اب ہم نے لینا ہے ایک بول اور اس میں ایک انڈا توڑ کر ایڈ کر دینا ہے اس میں میں نے ڈالا ہے ہاف کپ دودھ تین ٹیبل سپون چینی کے چینی جو ہے وہ ثابت ہی ہے پاورڈر شگر نہیں ہے اب اس کے فلیور کو مزید انہینس کرنے کے لیے ایک ٹیبل سپون میں نے کریم کا ایڈ کیا ہے دھار چینی کا پاورڈر ون فور ٹی سپون لیمن ایسنس ون فور ٹی سپون لیمن ایسنس کی جگہ آپ منیلا ایسنس بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور کریم ڈالنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ اس سے جو ٹوست بنیں گے نا وہ بہت ہی زیادہ سوفٹ بنیں گے اور زائیکہ ان کا بہت کمال کا ہوگا اب اس کو میں نے ایک دفعہ پھینٹ لیا ہے پھینٹنے کے بعد اس کو میں نے جوسر بلنڈر میں اچھی طرح سے مکس کا لینا ہے اس کے دو فائد یہ ہوں گے ایک تو چینی اچھی طرح سے مکس ہو جائے گی دوسرا یہ جو ہے نا جو مکسچر ہے یہ لائٹ ہو جائے گا فلپی ہو جائے گا جس سے جو بن ہے نا وہ یہ بیٹر کو زیادہ سوک نہیں کریں گے ٹھیک ہے جب کھانے میں جو ہیوی فیل ہوتا ہے نا وہ نہیں آئے گا ناو فرینڈز ہم نے ایک لینا ہے فرائنگ پین اور اس میں ہم نے تھوڑا سا آئل ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اب بھاری ہے ان برگرز کو اس بیٹر کے اندر ڈپ کرنے کی اور فرائے کرنے کی برگرز کے اوپر جب ہم بیٹر لگائیں گے تو ہم نے اس کو اچھی طرح سے اس بیٹر کے اندر رول آؤٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور سبھی سلائسز کو ہم نے بھاری بھاری فرائنگ پین میں ایڈ کرتے جانا ہے ناو فرینڈز آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ جو برگر کی جو سلائسز ہیں نا وہ کافی تھک ہیں یعنی کہ ان کی جو ہائٹ ہے وہ زیادہ ہے بریڈ کی نسبت ان کی جو ہائٹ ہے وہ زیادہ obviously ہے ایک سائیڈ سے ٹرن کرنے کے بعد ہم ان کی سائیڈز کو چینج کر دیں گے جب دونوں سائیڈز یعنی اپ اینڈ ڈاؤن گولڈن ہو جائیں گی تو ہم نے ان کو ورٹیکل سائیڈ میں رکھ دینا ہے تاکہ جو کٹنگ جہاں سے کی تھی وہاں سے بھی اس طرح سے گولڈن ہو جائیں اب یہاں پر ہم نے فلیم کا بہت خیال رکھنا ہے فلیم ہمارا ہائی بلکل نہیں ہونا چاہیے فلیم ہمارا میڈیم ٹو لو ہوگا جب سبھی کارنر سبھی سائیڈز سے برگر کے جو سلائسز ہیں وہ گولڈن ہو جائیں گے تو ہم نے ان کو آئل سے ایک طرف کر دینا ہے پین کے ایک سائیڈ پہ لے جانا ہے تاکہ ایکسس آئل جائے وہ نکل جائے اور بانس کو کھانے کے بعد بلکل بھی ہیوی فیل نہ ہو اور ماشاءاللہ ہی دیکھیں سبھی بانس جو ہیں سبھی سلائسز ہمارے فرائے ہو چکے ہیں اب ہم نے ان کے اوپر چاکلیٹ لگانی ہے آپ چاکلیٹ لگائیں کریم لگائیں بوٹر لگائیں کچھ بھی لگائیں لیکن یہاں پر میری چاکلیٹ کے ساتھ موئے موئے ہو گیا تھا ایکچلی میں چاہ رہی تھی کہ میں اس کے اوپر چاکلیٹ گریزل کر دوں تو میں نے چاکلیٹ کی ایک کارنر جائے اس کو میں نے کٹ کیا اور اس کے اوپر میں نے لگانا چاہا تو وہ دوسری سائر سے خود بخود ہی اس میں ہول ہو گیا یا وہ پھٹ گیا ریپر اس کا آئی ڈونڈ نو کیا ہو لیکن میری چاکلیٹ ریپر کے ساتھ موئے موئے ہو گیا اچھا یہاں پر میں نے دارچنی کا پاورڈر جو ہے وہ سپرنکل کیا ہے چھننی کے ذریعے تاکہ ایک ور ہر طرح سپریڈ ہو جائے چاکلیٹ یہ کہانی پھر وہی رہ گئی پھر میں نے سپیچولا کے ساتھ چاکلیٹ جائے سلائسز کے پر میں نے سپریڈ کر دی اور یہ صرف یہ دو سلائسزیں اس کے پر میں نے زگ زگ بنا لیے چاکلیٹ میں نے یہاں پر کیٹ بری کی استعمال کی ہے آپ کے پاس جو اویلیبل ہو آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں معاشرہ سے کتنے زبودہ ہر طرف سے گولڈن ہوئے ہیں اور یہ اتنے سوفٹ ہو گئے ہیں فرائی ہونے کے بعد کہ لگ ہی نہیں رہا کہ یہ لیفٹ آور تھے یا فریج سے نکالے ہوئے ہیں یا یہ بننے سے پہلے یہ ہارڈ تھے اور یہ دیکھیں کتنے فلفی بنے ہیں اور ٹیسٹ ان کا اتنا زبردست تھا اتنا زبردست تھا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کمال کا تھا اور جو اس کے پر دارچین جو لاشٹر میں نے سپریڈ کی ہے نا وہ بہت زبردست فلیور دے رہی ہے تو آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے یہ دیکھنے میں بہت آسان سی ہے اور کھانے میں بہت لا جواب ہے اور جتنا میں نے بیٹر بنائے تھے اس میں سے ہی بچ گیا ہے یعنی کہ اس سے مزید آپ دو بنز اوہر بنا سکتے ہیں یعنی اس بیٹر سے ٹوٹل چار بنز کی ریسپی ایزیلی بن سکتی ہے ریسپی اچھی لگے تو تھمز اپ کیجئے کا نیکسٹ ریسپی میں ملاقات ہوگی تیل دین چیئے رب رکھا